ہمارے زیر سایہ ایک ملک رہے اور ہمارے برابر نہ آئیں یہ گزشتہ پندرہ بیس سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک رائے ہے اس سے اختلاف کا امکان ہے لیکن جو کچھ گزشتہ دو اشروعوں میں ہوا ہے تین اشروعوں میں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی سوچ ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں اور کارفرما ہے ان کے منصوبے کے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ میں دو ہزار گیارہ میں جون میں پورشل ویڈرول کروں گا اور اپریل میں اس کی تیاریاں نظر آنا شروع ہو جائیں یہ بہت ہی اہم مرحل آئے لیکن جس طرح پیٹریاس کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہ انخلاع مؤخر کر دیا تو شدید ترین قسم کے ریزیسٹنس جو ہیں اس گرمیوں میں اس کا امکان ہے ریزیسٹنس کا جو سیزن ہے وہ گرمیاں ہیں مارچ سے شروع ہوتی ہیں اور نومبر سے اکتوبر نومبر تک چلتی ہیں تو اس میں شدید ترین قسم کا جو ہیں وہ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ پہ اور خصوصاً صوبہ خبر پختنخواہ پہ پڑھیں گے اور یہاں بھی اس کے اکس جو ہے وہ آئے گا اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی بدمنی کی ایک طاقتور لہر پر چلنے کا جو ہیں وہ ایک امکان ہے اگر جزوی انخلاص شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یا حضب اسلامی جو ہیں یا مزاہمتی قوت جو ہیں وہ بڑے ہیرو بن جائیں گے ان کے اندر ایک نئی طاقت آ جائے گی ان کا جوش اور ورولہ بڑھ جائے گا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر دوسرے گروپوں سے آنا شروع ہو جائیں گے جو ان کے سامنے امریکہ کی زیر سایہ افغان کھڑے ہیں اس کے اندر دھرانے پرنا شروع ہو جائے گی اور ایک واضح تفریق جو ہیں اور ایک واضح فرق افغانستان جو ہے کروٹ بدلتا ہوا آپ کو وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا دکائی دینا شروع ہو جائے گا لیکن اگر انخلاص نہیں شروع ہو جاتا اپریل مئی کے اندر تو پھر ایک شدید ترین قسم کی بلڈ شیٹ کا اور خون ریزی کا جو امکان ہے کہ دونوں طرف کے جو پارٹیاں ہیں وہ اپنا برپور زور لگائے گی ایک دوسرے کو جکھانے کے لیے اور اس کے نتیجے میں خون ریزی بھی شدید ہوگی اور اس کے اثرات جو ہیں ٹرائبل بیلٹ پہ اور صوبہ پختنخواہ پہ بھی پڑھیں گی پوسٹ امریکن منظرنامہ کیا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس پر میں کچھ چند الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی رائے رکھوں گا پوسٹ امریکن منظرنامے جو سٹیک ہولڈرز ہیں افغانی سٹیک ہولڈرز ہیں اور پاکستان ہیں ایران ہیں چین ہے کسی حد تک پسنٹلیشنری پبلکس ہیں ان کو ان کی کوئی نہ کوئی اثر بھی ہیں کوئی نہ کوئی حیثیت بھی ہیں اور ان کو ان بورڈ کرنا چاہیے سب کو مطلب یہ ہے کہ کانسنسس کوئی اتفاق کرائے اور اس خطے کے یہ جو لوگ ہیں ان کے حفظ پہ کوئی کچھ نہ کچھ ہماہنگی کا کوئی لیول جب وہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں پیس پروسس آگے آئے گا پھر آپ دیکھیں کچھ افغانیوں کا بھی خود ایک بڑا مسئلہ ہے یعنی اس وقت جو دو بڑی قوتیں ہیں ایک طالبان ہیں جو سیمبولک ایک اختیار کر چکے ہیں ایک رمز ہیں علامت ہیں نشان ہیں مزاہمت کے پوری دنیا کے اندر لیکن حکمتیار حضب اسلامی بھی ایک موثر طاقت ہیں اور بہت ہی اہم علاقوں میں جو کنونشنل سپیر اف انفلینس ہے مزاہمتی قوتوں کا حضب اسلامی نے اس پیر سے باہر نکل کر شمال میں بھی کاروائیاں کی ہے اور یہ صرف حضب اسلامی کا انفرسٹرکچر ہے کہ وہ جو کنونشنل سپیر اف انفلینس ہے ریزسٹنس قوتوں کا اس سے باہر نکل کے بھی کاروائیاں کر سکے ان کے اور طالبان کا آپس میں مفاہمت کا کیا بنے گا ایک بہت اہم سوال ہے کیا ان دونوں کے درمیان مفاہمت ہو جائے گی طالبان کا جو اپنا سٹینڈ ہے پرانا کیا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے سٹینڈ ان کا کیا تھا سب سے اہم سٹینڈ تو ان کا یہ تھا کہ طالبان حکمران ہیں ملا عمر امیر المومنین ہیں اور سب کو بیعت کرنی چاہیے سب کو بیعت کرنی چاہیے تو کیا اس سے نکل کے دوسروں کو بھی ایڈجسٹ کرنے کا اکاموڈیٹ کرنے کا کوئی راستہ نکلے گا جو ابھی تک جس کے اشارے مل رہے ہیں تو وہ مصبت نہیں جو اشارے مل رہے ہیں وہ مصبت نہیں ہے کہ اپنے اس موقف کو طالبان نے چھوڑا نہیں ہے البتہ جو بعض دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے مسئلے پہ انہیں باقیدہ چینج دائیں ہیں اپنی پولیسی میں ویڈیو کے حوالے سے پہلے وہ بالکل ممنوتہ تصویر اور ویڈیو فلم لیکن اب یہ تصویر اور ویڈیو فلم ان کی مزاہمت کا ایک محسر ہتیار ہے مزاہمت کا ایک محسر ہتیار ہے اس کے اوپر بھی کچھ جزوی چیزیں ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کے جو نکتیں نظر ہیں اس میں وسط ہونا برداشت کرنا اور توڑا سے بڑے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئی ہے لیکن جو میند نکتہ ہے کہ کیا حضب طالبان مفاہمت ہو جائے گی اور کیا دوسری قوتوں کو جو خصوصا شمال کی قوتیں ہیں جو اتنی بنیادوں پر وہاں کڑی ہیں جن کو وہاں سے ہٹھائے نہیں جا سکتا ان کے لئے کوئی روم مل جائے گا اس کے بارے میں ابھی مصبت کوئی وہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کا کیا سوچ ہے بلٹری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کس کو آگے لانا چاہتی ہے کس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتی ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے افغانوں کا مزاج کے بارے میں میں نے ابتداء بھی بات کی میں اپنی بات ختم کروں گا ایک بات کر کے اپنی یہ بات ختم کروں گا افغانوں کے مزاج کے بارے میں جو علامہ اقبال نے خوشار خان خرطب کو شائر افغان شناس کہا ہے تو چار سو سال پہلے وہ گزرائے سولہ سو میں گزرائے اکبر کے زمانے میں تھا خوشار خان کا ایک شعر ہے پشتوں میں میں آپ کو سناتا ہوں اس کا علامہ اقبال نے پھر تین سو سال بعد فارسی میں منظوم ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں خوشار خان کا شعر ہے کہ افغانوں کا مزاج یا پختونوں کا مزاج یہ ہے اوخ لغاڑ مدخپلہ کورا ورغلے فعالجد اوخ دغاڑ دجرسیم کہ اونٹ اگر پختون کو یا افغان کو کوئی ایسا اونٹ بل جائے جو سونے اور جواہرات سے لدہ ہوا ہو اور وہ اپنی حمت اور طاقت سے اور اپنی بہادری سے وہ اونٹ حاصل کر لیں تو اس کا نکتہ نظر پر اتنا محدود ہوتا ہے کہ وہ ہیر جواہرات کے بجائے اونٹ کے گلے میں جو گلٹی پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ مشہول ہو جاتا ہے تو علام اقبال نے افغانوں کی اس کے لئے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا ہے میں وہاں آپ کے سامنے سناتا ہوں اشترے یابد اگر افغان خور با یراکو با یراکو سازو با امبار در حمتی دونش ازا حمتی دونش ازا امبار در میشبت خوشنود بازنگی شتر وہ اس کے جو جرس ہے جو اس کی گلٹی ہے اس کے ساتھ مشہول ہو جاتا ہے تو بڑی طاقتوں کو شکست دینے کے بعد افغانوں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ اس کی جو فوائد ہیں اس کو حضم نہیں کر پاتی اس کی سوسائٹی بحثیتی مجموع اس کو حضم نہیں کر پاتی اور یہ بات احمد شاہ مسعود نے کہی کہ جب اس سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ ہم تو بہترین گوریلا ہیں ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم بہترین سیاستکار ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہیں اور جب تک افغان خود ہی اس کا وہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا بارال مستقبل جو ہیں وہ ابھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے ہوگا اور جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ دیکھئے اس بہر کے تہ سے اچلتا ہے کیا گمبدی نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين